اسلام علیکم کلاس پریپ بچو سبجکٹ آپ کا سائنس ہے اور بک جو ہے آپ کی جیسے آپ پڑھیں گے وہ ہے پرائیمری سائنس 2 پیج نمبر 36 اور ٹاپک بچو کیا ہے میٹر اینڈ اٹس پروپٹیز یعنی کہ مادہ اور اس کی خصوصیت بچو میٹرک اس کو کہتے ہیں ہم اپنے اردگرد کے محول میں دیکھتے ہیں کہ ہماری روز مرحہ کی زندگی میں دھیرو چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ لوگ ایک سمجھ سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں بچو کہ وہ چیزیں ایک یا ایک سے چیز سے زیادہ مل کر بنی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیکھے بتاتی ہوں جیسے کہ آپ کی کمرے کی علماری ہے وہ کس سے بنی ہے وہ لکڑی سے بنی ہے ٹھیک ہے اب لکڑی کیا ہے وہ میٹر ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی آپ کے گھر کا گیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر کا گیٹ دیکھیں اور وہ کس چیز سے بنی ہے سٹیل سے بنی ہے تو وہ سٹیل کیا ہے میٹر ہے ٹھیک ہے اب بچو آپ اپنے گھر کی بہت سارے ایکزیمپلز بھی دیکھ سکتے ہیں ایردگرد کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا سکول بیک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس سے بنتا ہے کپڑے سے بنتا ہے یا لیدر سے بنتا ہے اب کپڑا اور , جو ہے , وہ میٹر ہی ایک چیزیں بنتی ہی اور ایک چیز خشی ہے اگر کچھ بن رہی ہے تو ایک یا دو میٹر سے زیادہ بن سکتی ہے ٹھیک ہے ای اپنی بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا گھر کا گیٹ ہے وہ سٹیل سے بنائیں تو وہ سٹیل جو ہے وہ کیا ہے میٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ جو stata اپنی گھر کا گیٹ ہے وہ زرف ایک ہے بیٹر سے میٹر سے بنائیں لیکن اگر آپ دوسری طرف ایک اور اگزیمپل دیتے ہیں جو آپ کے گھر میں نائف ہے چھوڑی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں سٹیل بھی موجود ہوتا ہے اور لکڑی بھی موجود ہوتی ہے تو یہ جو آپ کے نائف ہے یہ کن چیزوں سے مل کے بنی ہے دو میٹر سے مل کر بنی ہے اس طرح ہمارے پاس دیرو اگزیمپلز آتی ہیں اگر آپ اگر نوٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی Everything that we use or see in our daily life is made up of matter ہم اپنی روز مرحہ کے زندگی میں جتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام میٹر سے بنی ہیں Food that we eat and the animals we team all made up of matter جو خوراک ہم کھاتے ہیں ہم جانور استعمال کرتے ہیں کھانے میں استعمال کرتے ہیں سفر کے لیے ہم جانور جیسے کہ ڈونکی ہیں ہار سے استعمال ہوتے ہیں یا انسان ہیں یہ بھی کیا ہے میٹر سے ہی بنی trees, ڈرخت, book, کتابیں, knife, churi, chair, tables, cloths all are made up of matter تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کرسی ہیں, میز ہیں, کپڑے ہیں یہاں تک کی چھوری ہے, کتاب ہے ہر چیز کس سے بنی ہے matter سے مل کر بنی ہے air we breathe جو ہم ہوا سے سانس لیتے ہیں and water we drink جو پانی ہم پیتے ہیں is also made of matter یہ چیزیں بھی ہوا بھی اور پانی بھی matter سے بنتا ہے some of the things are made up of single material and other are made up of more than one material کچھ چیزیں جو بنتی ہیں وہ ایک ہی material سے بن جاتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ سے بن جاتی ہیں اب examples that are made up of one material things made up of one material وہ چیزیں جو ایک ہی material سے ایک ہی جست سے مل کر بنی ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈائیگرام کی صورت میں آپ کو بورٹ پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں metal spoon metal spoon جو ہے وہ کیا ہے چمچ ہے جو صرف metal کا بنا ہے اس میں صرف one material یعنی کہ ایک ہی چیز استعمال ہوئی ہے دوسری اگر آپ دیکھیں glassware آپ کو ایک جگنمائک پکچر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ بھی ششے کا ایک glass بناوا ہے جس کو ہم لوگوں نے صرف ایک ہی چیز مل کر بنایا ہے plastic twice آپ جتنے بھی plastic کے کھلونے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کے تمام پلاسٹک سے بنے ہیں اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی material کی بنی ہوئی ہے آپ لوگ milk pack کا cardboard box دیکھ سکتے ہیں بچوں board پہ ٹھیک ہے یہ بھی تو cardboard جو box ہے یہ بھی cardboard کا بنا ہوا ہے اس میں اور کوئی چیز نہ plastic شامل ہے اس میں نہ لکڑی شامل ہے اور نہ ہی steel شامل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ box دھوٹ کا ڈبا وہ صرف cardboard box صرف cardboard سے بنا ہوا ہے اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھے میں آگئے اب آپ steel کے tiffins دیکھتے ہیں اپنے book پہ دیکھئے کہ steel کے tiffins ہیں اور مٹی کے برتن ہیں ٹھیک ہے مٹی کے برتن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف مٹی سے بنتے ہیں اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ one material use ہوا ہے اس میں صرف ایک ہی چیز استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اپنے books پہ آجائیے اوکی سٹودنٹس آپ دیکھیں پیش نیوبر 37 پہ things made up of two or more materials پیش نیوبر 37 پہ آپ کو ان چیزوں کی تصویر بتائی گئی ہیں جو ایک یا سٹیل کا شکر ہے تو یہ دو چیزوں سے مل کر بن چیر دیکھئے لکڑی اور کپڑے سے مل کر بنی ہے books دیکھئے leather کی جلد 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 اور اس کے صفحے کاغذ کے ہیں تو یہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے pen دیکھئے بچھو pen کے پوری باڈی پلاسٹک کی سٹیل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے pen بھی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے نیچے دیکھئے آپ پین سل ٹھیک پین سل بچھو آپ کے پاس دیکھئے پلاسٹک بھی ہے اور لکڑی بھی ہے پلاسٹک سے اور چاہے آپ کی روبر جو ہے وہ ایک الگ material ہے اور لکڑی جسے پوری pencil بنتی ہے وہ الگ material ہے تو آپ دیکھئے کہ pencil بھی دو چیزوں سے مل کر ہی بنی ہے نائف دیکھئے بچوں نائف بھی ہمارے پاس اگزیمپل آتی ہے کی ایک یا سے زیادہ چیز سے مل کر بنی ہے کی وں کی کہ جو نائف کا پہلا حصہ ہے سٹیل کا ہے جسے ہم سبزی وغیرہ کٹ سکتے ہیں اور جہاں ہم نائف پکڑتے ہیں تو یہ پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے اور لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے سلیہ ہم کہ سکتے ہیں نائف بھی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے اوکی سٹیڈنٹس اپنی پیج ہیں آپ نے ان میں کلرز کرنے ہیں چوک ہے آپ کے پاس سکول بیل ہے اور carry on س ٹھیک ان میں اپنی مرضی کے کلر کرنے ہیں بک والے کلر کی کوئی وہ نہیں ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے رنگ بھر سکتے ہیں ٹھیک اوکی اگلا ہے اگلا ہے things in the school made up of more than one material وہ چیزیں school کی جو دو یا دو سے زیادہ material سے بنی ہیں ان میں بھی آپ کلر کرنا ہے جیسے پینسل ہے school bag ہے chair ہے چھیک آپ ان میں اپنی مرضی سے رنگ بھر نہیں یا آپ کی گھر کا ایکٹیویٹی ہے آپ نے گھر میں مکمل کرنا گلاس پیر شیشے گلاس ہے کوکنگ پوٹ ہے اور میٹل سپون ہے اس میں آپ نے اپنی پسند کے کلر کرنے ہیں یہ آپ کے گھر کا کام ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی پہ اپنی مرضی سے کلر کرنا ہے یہ آپ کی گھر کی ایکٹیویٹی اوکے بچو آپ لوگ دیکھئے پیش نمبر 40 پہ آپ لوگ نے غلط جواب پر غلط کا نشان لگانا ہے یہ کام میں نے آپ لوگ کے لیے بوٹ پر کر دیا ہے آپ لوگ اس طرح اپنی بکس پر بوڈی آر آل میڈ اپ آف کہہ رہے ہیں پتھر شیشے کے بردن وغیرہ اور ہماری خوراک اور ہمارا جسم تمام کا تمام کسے بنا ہے آپ کو دو جواب دیئے گئے ہیں آپ نے غلط والے پر نشان لگانا ہے ایک ہے ہمارے پاس میٹر اور اس رہے نتھنگ یعنی کچھ نہیں تو کچھ نہیں جو ہے یعنی کہ غلط جواب ہے کیونکہ ہمارا جسم ہماری خوراک پتھر اور شیشے کے بردن وغیرہ تمام شیشے کی میٹریل جو ہے وہ تمام کا تمام میٹر سے بنتا ہے لیکن ہم نے اس کوئسچن میں غلط جواب پر غلط کا نشان لگانا ہے صحیح نمبر 2 ہے کارڈ بورڈ باکس ارثن پوٹ اینڈ پلاسٹک ٹوائز آر میٹ اپ آف پھر دو جواب دیئے ہیں ون میٹریل اور مور دن ون میٹریل ہم نے پڑھا تھا کارڈ بورڈ باکس جو ہے ارثن پوٹ یعنی مٹی کے برطن ہے پر نشان لگانا ہے غلط جواب ہمارے پاس ہے مور دن ون میٹریل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ چیزوں سے بنے ہیں تو یہ ہمارے پاس جواب غلط ہے آپ لوگ غلط کا نشان لگائیے نمبر 3 ہے نائف پین بکس اینڈ سکول بیگ آر میڈ اپ آف مور دن ون میٹریل کہہ رہے ہیں کہ چھوری پین کلم کتابیں سکول کے بستے وغیرہ جو ہیں وہ ایک چیز سے بنے ہیں یا ایک چیز سے زیادہ سے بنے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر نائف کو دیکھ لیں یا پین کو دیکھ لیں تو ہم پتا چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ سے مل کر بنی ہیں ہم نے اس سوال میں غلط پر نشان لگانا ہے اللہ جواب ہمارے پاس کیا ہے ون میٹریل ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ون میٹریل کے آگے کروس کا یعنی غلط کا نشان لگانا ہے ٹھیک بچوں بوٹ پہ لوگوں کلیم نے لکھ بھی دیا ہے ایک ایک ٹیویٹی پیش نمبر 38 اور 39 یہ ایک ایک ٹیویٹی ہے جس میں آپ پتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے تصفیروں میں رنگ بھرنے ہیں ٹھیک بچوں اپنا خیال رکھئے اور اپنا کام مکمل ضرور